دنیا کے خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اختیار کرنا یہ نفاق ہے ایمان نہیں ہے یہ نفاق ہے یہ ایمان نہیں ہے دین تو اللہ کا حق ہے وہ ہمیں بھوکا رکھے ننگا رکھے دنیا کے کوئی چیز ہمیں نہ ملے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پہنائی سے لے کر بڑاپی کے آخری عمر کو پہنچ جائے اور سجدے میں پڑا رہے وہ اللہ کی عبادت کو خیامت میں حقیق سمجھے گا کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ اندر یہ عبادت کریں گے تو وہ ہمیں کھلائے گا بلکل معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ عبادت اس کا حق ہے وہ ننگا رکھ کر بھوکا رکھ کر ایک شخص پہنائی سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایزی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے اور اللہ اس کو دنیا میں ایک زمین کے برابر کچھ نہ دیں اللہ کو اس کا حق ہے کیونکہ عبادت عبادت یہ برکت ہے عبادت کا عبادت کا بدل نہیں ہے عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اس کا حق ہے اگر وہ سارے عابضوں کو جہنم میں ڈال دیں اس کو اس کا حق ہے اس کی سمجھتی ہے کے پقاضہ ہے یہ کوئی چون نہیں کر سکتا یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا ظاہرین تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا اس لئے میرے دوستو آجزوں میں اس لئے عرض کا دعا ہوں کہ صبر کو شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے صبر تقوی کے ساتھ ہے بغیر صبر کے جو تقوی کریں خود بغیر بغیر تقوی کے ساتھ اختیار کریں جو بغیر تقوی کے ساتھ اختیار کریں وہ تو بالکل ایسا ہے نہیں سے کوئی چور یا کوئی مجرین کہ تقوی کے بغیر عزیزہ پرداشت کر رہا ہے اس لئے میں نے ارس کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیالی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت سے دنیا کا وقت سے ہی گزر جاوے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے گزرنے والی دنیا کا فکر ہے آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے آخرت کے دوام کا تصور کرو اس لئے یہ بہت نازک بات ہے بہت نازک بات ہے کہ ہم دین ہی سمجھتا کر لیں کہ ٹھیک ہے دو بات ہم آپ کی مان لیں ایک دو بات آپ ہماری مان لیں اس طرح اس طرح تجھے ہم گزارا ہو جائے کیونک قرآن کی اسلام اس کو نفاق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لئے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ دیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو آپ ہر چکر میں حجر عصد کا بوسا لیتے ہیں یہ آپ کو پسند تھا یہ آپ کو پسند تھا حجر عصد کا بوسا لینا مشرقین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر عصد کا بوسا لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر عصد کا بوسا لینا دیں گے جب تک آپ ہمارے بھتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے